اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیورز السلام علیکم آج ہم آپ کو شپنگ اور لجسٹک فری کورس بائی نولیج ورڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں بیورز جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم پہلے تین لیکچرز کور کر چکے ہیں آج لیکچر نمبر فور کی باری ہے ویلکم تو ایف ایس ایل اکیڈمی یہ کورس ہم ایف ایس ایل اکیڈمی آف شپنگ اور لجسٹک کی طرف سے پیش کر رہے ہیں تو بیورز چلتے ہیں سٹیٹ فاروڈ اپنی لیکچرز کی طرف نیکس ٹاپک ہے ہمارا شپنگ انکوڈ ٹرمز شپنگ اور لجسٹک میں کچھ انکوڈ ٹرمز یوز ہوتی ہیں جن کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے بیئنگ افریٹ فرورڈر آپ کو ان ٹرمز کا بہت اچھی طرح نولیج ہونا چاہیے اگر آپ کو ان ٹرمز کے بارے میں انفرمیشن نہیں ہے تو آپ کسی کسٹمر کو نہ ہی اس کی کیوری کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو پراپر ریٹ آپ کوٹ کر سکتے ہیں تو وٹ آر دا انکوڈ ٹرمز فرسٹ آف آل کہ انکوڈ ٹرمز ہوتی کیا ہیں انکوڈ ٹرمز یہ ہوتی ہیں کہ جب بھی کوئی ایکسپورٹر اور امپورٹر کے درمیان ایک ڈیل فائنل ہو رہی ہوتی ہے اس میں یا تو بینک کانٹریکٹ انوال ہوتا ہے یا پھر ایل سی انوال ہوتی ہے بینک کی ترو شپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس ڈاکومنٹ کے اندر اس کانٹریکٹ کے اندر اس ایل سی کے اندر یہ انکوڈ ٹرم منشن ہوتی ہے کہ جو ہم یہ ٹریڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ہماری کیا ٹرم ہوگی ٹرم یہ ہے انکوڈ ٹرم مطلب کہ اس میں کون سے کہاں تک ایکسپینسز کون بیئر کرے گا کاؤسٹ کون بیئر کرے گا اور رسک کس کا ہوگا مثال کے طور پر ایک یہاں سے شپمنٹ جانی ہے ایکسپورٹر پاکستان میں ہے اس کے دور سٹپ سے لے کر ٹرکی میں ایک امپورٹر بیٹھا ہے اس کے دور سٹپ تک شپمنٹ ڈیلیور کرنی ہے اب اس میں اس چیز کا تائین کرنا کہ کہاں تک کون کاؤسٹ بیئر کرے گا اور کون رسک بیئر کرے گا مثال کے طور پر یا تو ایمپورٹر کی رسپونسیبیلٹی ہوگی کہ وہ ایکسپورٹر کے دور سٹپ سے شپمنٹ اٹھا کہ اپنے دور سٹپ تک لانے کے ساری کاؤسٹ بیئر کرے یا اس کو شپر پورٹ تک ہینڈور کرے اس کے آگے تک کی ساری کاؤسٹ وہ بیئر کرے یا شپر اس کو دیسٹینیشن پورٹ تک ہینڈور کرے اس کے آگے کی ساری کاؤسٹ وہ بیئر کرے یا شپر اس کو ڈیسٹینیشن میں پورٹ کے چارجز پی کرنے تک چارجز بیئر کرے اس کے بعد کے سارے چارجز ایمپورٹر بیئر کرے یا ایکسپورٹر آپ کے ڈیسٹینیشن میں آپ کی ڈیوٹی ٹیکسز بھی پی کرے ڈیلیور کرنے کے بعد اس کے بعد کے سارے چارجز آپ بیئر کریں یا پھر آپ کے شپر اپنے ڈور سٹیپ سے آپ کے ڈور سٹیپ تک کے سارے کے سارے چارجز بیئر کریں آپ کچھ بھی نہ بیئر کریں یہ ہوتی ہیں انکوڈ ٹرمز یہ ڈیسائیڈ ہونا ضروری ہوتا اور اس کے نالج آپ کو ہونا چاہیے اب اس کے امپورٹنس کیا ہے انکوڈ ٹرمز کی امپورٹنس ویورز یہ ہے کہ اگر آپ کو انکوڈ ٹرمز کے بارے میں نالج نہیں ہے کہ کونسی ٹرم کیا ایکسپلین کرتی ہے تو آپ اس کو ریٹ ہی کوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ کو کسی نے کیوری دینی ہے تو اس نے یہ ٹرم ہی یوز کرنی ہے اس نے کہنا ہے بھئی ایکسپلین پر یہ شپنٹ ہے آپ اس کا ریٹ مجھے کوٹ کرنے ہیں تو اگر آپ کو اس کے نالج نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے تو چلے ویورز ہم دیکھتے ہیں یہ ٹرمز ہیں کیا اور ان کی ایکسپلینیشن کیا ہے کہ اس میں کون کون سے کون بیئر کرے گا یہ کچھ ٹرمز میں نے آپ میں منشن کی ہوئی ہیں جو کے موس کومنلی یوز کرمز ہے شپنگ میں جو کے یوز ہوتی ہے فرسٹ بان ٹرم ہے ایکس ورکس ایک ایکس ورکس سیکنڈ بان مزریے وفیہیرس Bilder ٹرہی وانہی سی ایف ایک بھیر آن بورڈ فورت فیفتھ بانہیہ مواقف سکت ہی تش Stew سکت ہوں دی وری ایسی آسان آپ geschرار مزری قیشان تو چلے سیورز جانتے ہیں تھوڑا بہت ان کے بارے میں اس کے بعد میں موڈلز کے تھوڑ اس کو بریفلی ایکسپین کروں گا آج ہم فرسٹ تھری ٹرمز کور کریں گے اور جو نیکسٹ فور ٹرمز ہیں ہوں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے تو فرسٹ آف آل ٹرم ہاری ہے ایکس ورکس ایکس ورکس اندہ ایکس ورکس بائر ویل پے آل افریٹ چارجز فرم دہ سیلر دور سٹیپ تو دہ بائر دور سٹیپ ایڈ ڈیسٹینیشن تو فرسٹ ورن ٹرم وہ ٹرم ہے کہ اس میں جو بائر ہے وہ سیلر کے دور سٹیپ سے لے کر اپنے دور سٹیپ تک کے سارے کے سارے چارجز بیئر کرے گا ہوگا کیا کہ یہ ریسپونسیبیلٹی کہ اس نے جسٹ آپ کو اپنی فیکٹری سے لوڈنگ آفر کرنی ہے کہ بھائی آپ اپنی گاڑی بھیجو امپورٹر کا وہ گئے گا کہ آپ اپنی گاڑی میری فیکٹری میں بھیجو میں آپ کو اپنی فیکٹری میں آپ کی گاڑی پہ کارگو لوڈ کر کے دے دوں گا اس کے بعد کی جتنی بھی ریسپونسیبیلٹی اور کاؤسٹ اور رسک انوالف ہے اس میں وہ آپ کے سر پہ ہے میرے سر پہ کچھ بھی نہیں ہے کہ اس میں ایمپورٹر نے ہی بیئر کرنا ہے نیکس ٹرم ہے ایف سی ای ایف سی ای سٹینڈس فور فری کیریر سوری میں ایف سی ای پہ جانے سے پہلے ایکس ایکس ورکس میں تھوڑی اور ایکسپلین آپ کو ڈیٹیلز کرتا ہوں کہ ایکس ورکس شپمنٹ میں آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوں گی بیئنگ افریٹ فرورڈر اگر آپ کو کوئی کیوری دیتا ہے ایکس ورکس کی تو اس میں آپ اس سے کیا ریکوائر کریں گے کسٹمر سے کونسی انفرمیشن دے گا جس کے بیس پہ آپ اسے ریٹ کوئٹ کر سکتے ہیں تو ایکس ورکس بیسز کے مطلب کہ اگر آپ نے اس کے دور سٹپ سے پک کرنی ہے شپمنٹ تو آپ کو وہاں پہ پک اپ ایڈریس بھی پتا ہونا چاہیے کارگو کی ڈیٹیلز بھی پتا ہونا چاہیے کہ کارگو کی کموڈیٹی کیا ہے اس کے نمبر آف کارٹنز یا پیلٹز کتنے ہیں اور ہر ایک پیلٹ کی ڈیمنشن کیا ہے اور اگر وہ ایف سیل شپمنٹ ہے تو وہ ٹونٹی فٹ کنٹینر ہے یا فورٹی فٹ کنٹینر ہے اور اس کا ویٹ کیا ہے یہ آپ کو انفرمیشن ساری ہونی چاہیے تو یہ جب انفرمیشن آپ کے پاس آئی گی میں آپ کو ایک ایک ایگزیمپل دیتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ایمپورٹر بیٹھا ہے اے بی سی ٹرکی میں ایک ایک سپورٹر بیٹھا ہے ایکس وائی زی اس ایمپورٹر نے اے بی سی نے ایکس وائی زی سے ایک شپمنٹ منگوانی ہے تو اس کے لیے اس کو اپنے فریٹ فور ارڈر ایجنٹ جو کہ پاکستان میں ہے شپنگ ایجنٹ اس کو کہا کہے گا کہ بھئی مجھے میری ایک شپمنٹ ٹرکی میں پڑی ہے ایک سپلائر کے پاس اس کے دور سٹیپ سے شپمنٹ پک کے میرے دور سٹیپ تک یا کراچی پورٹ تک آپ نے لانی ہے اس کے مجھے چارجز بتائیں تو وہ آپ کو یہ ساری ڈیٹیل دے گا وہ آپ کو پک اپ ایڈریس بھی دے گا وہ آپ کو کنٹینر ٹائپ بھی بتائے گا یا ڈیمینشنز بتائے گا اگر لسیل شپمنٹ ہے اگر بائی ائر شپمنٹ ہے تو وہ آپ کو ویڈ بتائے گا اس کی ڈیمینشنز کارٹنز بتائے گا سارے ڈیٹیل آپ کو پروائیٹ کرے گا اس کے بعد جو پاکستان کا ایجنٹ ہوگا شپنگ ایجنٹ وہ اپنے اور سیز کاؤنٹر پارٹ جو ہاں پہ ایجنٹ ہوگا اس کو اس کو یہ ساری ڈیٹیل فورڈ کرے گا اسے کہ یہ پک اپ لوکیشن ہے کیونکہ وہ وہاں کا لوکل ہوتا ہے اس کو ساری لوکیلٹیز کا پتہ ہوتا ہے اس کو وہاں کے ٹرکنگ چارجز کا پتہ ہوتا ہے اسے آپ نے کہنا ہے بھئی ایکس وکس بیس سپے شپمنٹ ہے آپ نے یہ کارگو وہاں سے پک کرنا ہے اور مجھے کاؤسٹ بتا لیں تو آپ کا ایجنٹ وہاں سے آپ کو ساری کاؤسٹ کلکولیٹ کرے گا کہ ٹھیک ہے بھئی اس کے دور سٹیپ سے پورٹ تک کے لانے کے اتنے چارجز ہیں پھر پورٹ پہ کسٹم کلیرنس کے چارجز اتنے ہیں ہینڈلنگ چارجز اتنے ہیں پھر اوریجن کے جو کچھ لوکل چارجز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائے گا اس کے بعد وہ آپ کو اس ٹرکی کی پورٹ سے پاکستان کی پورٹ تک کا فریڈ بتائے گا یہاں تک آپ کا جو اور سیز ایجنٹ ہے وہ آپ کو انفرمیشن دے گا اور اس سے جو آگے نیکس سٹیپ ہے کیونکہ آپ کے پریمیسز میں شپمنٹ آ رہی ہے اب پاکستان کے اینڈ پہ جو چارجز ہیں وہ آپ نے خود کلکولیٹ کرنے ہیں کہ دیسٹینیشن پہ یارڈ چارجز کیا ہیں دیسٹینیشن پہ ڈیوٹی ٹیکسز کیا ہوں گی پھر دیسٹینیشن پہ اس شپمنٹ کو وہاں سے آپ کا جو ایمپورٹر ہے اس کی فیکٹری تک موو کرانے کی ٹرانسپورٹیشن کاؤسٹ کیا ہوگی یہ سارے چارجز آپ نے کلکولیٹ کر کے ایک کوٹیشن بنا کے آل ان میں کسٹمر کو دے دینی ہوتی ہے کہ سر یہ شپمنٹ وہاں سے پک کر کے آپ کی ڈور سٹیکس تک کو انچانے میں یہ چارجز ہم آپ سے ٹوٹل لیں گے اگر وہ اگری کر جاتا ہے تو وہ آپ کو شپمنٹ ہینڈور کر دے گا نومینیٹ کر دے گا اور آپ اپنے کاؤنٹر پارٹ کو کہیں گے کہ یہ ہے شپر اور وہاں سے آپ نے ایک آر کو پک کر کے اس ویسل پہ لوڈ کر کے پاکستان بجوا دینا ہے ایڈ دہ سیم ٹائم آپ اپنے ایجنٹ کی ڈیٹیل جو آپ کا اوورسیز ایجنٹ ہے وہ سیم ڈیٹیل آپ اپنے یہاں پہ کسٹمر جو ایمپورٹر ہے اس کو پروائیٹ کریں گے ایمپورٹر وہ ڈیٹیل اپنے شپر کو پروائیٹ کرے گا کہ بھئی ہمارے شپنگ ایجنٹ کا اوورسیز ایجنٹ کا یہ نام یہ ایڈریس یہ کمپنی ہے وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گا اور آپ یہ شپنگ ان کو ریلیز کر دیں جب تک یہ انفرمیشن نہیں جائے گی وہ آپ کو شپنگ آپ کے ایجنٹ کو ریلیز نہیں کریں گے جب اس کو اپنا کلائنٹ کہہ دے گا ایمپورٹر کے ٹھیک ہے بھئی ہمیں کوئی ابجیکشن نہیں ہے ہمارے نومینیٹڈ ایجنٹ ہیں آپ ان کو شپنگ ہینڈور کر دیں تو آپ کو ان کو ہینڈور کر دیں گے اب آ جاتے ہیں ہم نیکس ٹرم پہ ایف سی اے ٹرم اس میں جسٹ ون ڈیفرنس ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ کنٹریز ایسے ہیں یورپ میں جہاں پہ گورنمنٹ نے ابلگیشنز لگائی ہیں کہ جو وہاں پہ کسٹم کلیرنس کروائے گا وہ منڈیٹری ہے کہ وہ شپر یا ایکسپورٹر خود کروا کے دے گا ایٹ مینز کہ اس میں وہی سارے ایکس ورکس کے چارجز انکلوسی ہوگے جسٹ جو اوریجن پہ کسٹم کلیرنس اور ہینڈلنگ کے چارجز ہیں وہ اس میں لیس کر دینے آپ نے سیم سینریو ہوگا بلکل آپ نے اپنے ایجنٹ کو کہنا ہے وہ آپ کو سارے چارجز کوٹ کرے گا اس میں جسٹ وہاں کے جو لوکل ہینڈلنگ چارجز اور کلیرنس چارجز ہیں اوریجن کے وہ انکلوسیف نہیں ہوں گے باقی اس کے دور سٹیپ سے ٹرسپورٹیشن بھی انکلوسیف ہوگی فریڈ بھی انکلوسیف ہوگا that was the only difference between ایکس وکس اینڈ ایف سی اے اب تھرن ٹرم ہماری آ جاتی ہے ایف او بی فری آن بورڈ فری آن بورڈ کیا ٹرم ہے فری آن بورڈ ٹرم یہ ہے ایف او بی بیسس پہ کہ کسٹمر آپ کو کسٹم کلیر گوڈز اوریجن پورٹ پہ ہینڈ آور کرے گا یعنی کہ اب دیکھیں کاسٹ اینڈ رسک کہاں پہ آگے اب جو شپر کی رسپونسیبیلیٹی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے شپر نے اپنے فیکٹری سے کارگو لوڈ بھی کرنا ہے وہاں سے پورٹ تک کی ٹرانسپورٹیشن بھی ارینج کرنی ہے اور اس کے بعد جو وہاں کے اوریجن کی لوکل چارجز ہیں کسٹم کلیرنس کی رسپونسیبیلیٹیز ہیں وہ سارے بھی پی کرنی ہے اس کے بعد آپ کو کہہ دینا ہے بھئی یہاں آپ کا کنٹینر پورٹ پہ کلیرڈ پڑا ہے اب آپ اپنے ایجنٹ کو کہیے کہ یہاں سے اگلا فریٹ آپ کو دے دے اور اس شپنٹ کو یہاں سے موف کرا دے تو اس میں آپ کے ایجنٹ کا کیا رول ہوگا اس میں فریٹ فر اوڈر کے ایجنٹ کا یہ رول ہوگا کہ وہ اس کو جسٹ وہاں سے پاکستان کا پورٹ آف لوڈنگ سے پورٹ آف ڈسچارج تک کا فریٹ دے گا کہ بھئی یہ فریٹ ہے اور اس پہ شپنٹ آپ کی موف ہو جائے گی باقی اس نے آپ سے کوئی چارجز نہیں لینے تو ایورز باقی جو چار ٹرمز ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں کور کریں گے تو جو فرس ٹری ٹرم ہم نے ڈسکس کی ہیں ہم یہ ذرا گرافیکل پریزنٹیشن دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ایکس ویکس میں ہم کیا کر رہے ہیں یہ اب ڈیائیگرام سے آپ کو بہت کلیرلی سمجھ آ جائے گا کہ جو ارینج لکھا ہے نا ارینج ارینج سے جو لیفٹ سائٹ پہ پورشن ہے وہ سیلر بیئر کرے گا ارینج سے جو رائٹ سائٹ کا پورشن ہے وہ سارا بائر بیئر کرے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں وہ جسٹ آپ کو فیکٹری میں گاڑی کھڑی ہے آپ کی سیلر آپ کو کار کو لوڈ کر کے دے رہا ہے اس کے بعد اس کی ٹرانسپورٹیشن پورٹ تک پورٹ سے آگے بائی سی اے بائیر اس کی مومنٹ پھر ڈسٹینیشن پورٹ پہ اس یارڈ پہ اس کے موموو کرانا پھر اس کی کسٹم بروکریج کرنا اور اس کے بعد اس کے دور سٹپ تک ڈیلیور کرنا سارے کی ساری رسپونسیبیلٹی آپ کے انڈ پہ آ جاتی ہے نیکس ٹرم ہم نے جسکس کی تھی ایف سی اے فری کیریئر فری کیریئر میں اگر آپ دیکھیں بلکل سیمیلر آپ کو یہاں پہ کچھ اتنا ڈیفرنس نظر نہیں آئے گا صرف آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایکسپورٹ کلیئرنس اگر ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرین کلر کی یہ ایکسپورٹ کلیئرنس اس نے یہاں پہ منشن کر دی ہے کہ جو یہاں پہ اسپورٹ پہ جو کلیئرنس ہوگی یہ صرف یہاں پہ جو کاؤسٹ ہوگی وہ شپ پر سیلر بیئر کرے گا اس کے علاوہ یہ ٹرانسپورٹیشن بھی آپ نے بیئر کرنی ہے یہ یہاں پہ فریڈ بھی آپ نے بیئر کرنا ہے یہاں پہ سی ای 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 ایس کسٹم بروکریج بھی آپ نے ڈیوٹی ان ٹیکسس آپ نے ہی پے کروانے آرینج کروانے اس کے بعد دور سٹیپ تک ڈیلیوری بھی آپ نے ہی کرنی ہے ہوپفولی آپ کو اس کے بھی سمجھ آئی ہوگی نیکس دیکھتے ہیں the third one is fob free on board جیسے میں نے آپ کو ہوتا ہے تھا seller will provide the custom cleared goods at the port of loading also called freight collect freight collect پی اسے کہتے ہیں تو freight collect کیا ہوتا ہے free on board آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ arrange کے لفظ اگر آپ دیکھیں گے arrange کا board arrange جو جو left side کے جتنے expenses ہیں cost ہیں risks ہیں وہ آپ کے بائر پہ آتے ہیں اور اس سے جو right side پہ risks ہیں وہ سارے آپ کے sorry left side پہ آپ کے seller پہ آ رہے ہیں اور right side پہ آپ کے بائر کے سارے cost اور risks آ رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بائر کی responsibility ہے کہ وہ اپنے freight forwarder agent کو involve کر کے اس کارگو کو factory میں load بھی کرے اور آپ کو port تک پہنچا کے آپ کو custom clearance کروا کے container hand over کردے کہ اب بھی آپ کی responsibility ہے کہ یہاں سے آپ نے اس کو move کرا کے اپنی factory تک پہنچانا ہے تو ایورز امید ہے آج تک اتنا ہی کہ آپ کو آج بھی lecture میں جو بھی میں نے سمجھایا وہ آپ کو نہیں پہ بھی اگر آپ کو کوئی بھی confusion ہے آپ comments box میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے given mobile number پہ ہم سے contact کر سکتے ہیں تو آپ سے ایک request ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل like نہیں کیا تو ہمارا چینل like کریں subscribe کریں اور نیچے دیئے گئے bell کے button کو لازمی press کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی notification آپ کو مل سکے آج تک اتنا ہی next lecture کے ساتھ آذر ہوں گے تب تک اللہ حافظ